بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ القول صدید في علم تجوید حرفوں کی صفات نکالنے کا طریقہ یعنی کیسے پتا چلے گا کہ کس حرف میں کتنی صفات ہیں کسی حرف کی صفات معلوم کرنی ہو تو سب سے پہلے صفت حمس میں دیکھنا شروع کریں گے اگر وہ حروف حروف محموسہ میں پایا جائے تو ٹھیک ورنہ حمس کی ضد جہر میں پایا جائے گا اسی طرح تمام صفات میں آخر تک قیاس کر لیں ہر حرف میں کم سے کم پانچ اور زیادہ سے زیادہ سات صفات پائی جائیں گی یعنی منیمم فائیو اور میکسیمم سیون تمام حروف کی صفات لازمہ کا نقشہ یہاں نمبر شمار دیا گیا ہیں ساتھ حروف ہیں اور ان کی صفات بتائی گئی ہیں اگر ہم علیف دیکھتے ہیں تو علیف کی صفات کیا کچھ ہیں جہر رخوت استفال انفتاح اور اسمات پھر اس کے بعد باب جہر شدد استفال انفتاح ازلاق قلقلہ تا ساتھ حمس رخوت استفال انفتاح اسمات جیب جہر شدد استفال انفتاح اسمات قلقلہ حمس رخوت استفال انفتاح اسمات خو غمس رخوت استفال انفتاح اسمات دال جهر شدد استفال انفتاح اسمات قلقلہ ذال جهر رخوت استفال انفتاح اسمات رو جہر توسد استفال انفتاح اسلاق انحراف تکریر ذا جہر رخوت استفال انفتاح اسمات صفیر پھر هسین همز رخود استفال انفتاح اسمات اور صفیر شین همز رخود استفال انفتاح اسمات تفشی صاد همز رخود استعلا اطباق اسمات صفیر ضاد جہر رخوت استعلا اطباق اسمات استطولت طا جہر شدت استعلا اطباق اسمات قلقلہ ضاد جہر رخوت استعلا اطباق اسمات عین جہر توسد استفال انفتاح اسمات غوین جہر رخوت استعلا انفتاح اسمات فا حمس رخوت استفال انفتاح اسمات قاف جہر شدت استعلا انفتاح اسمات قلقلہ قاف حمس شدت استفال انفتاح اسمات لام جہر توسد استفال انفتاح اسمات مم جہر توسد استفال انفتاح ازلاق غنہ نون جہر توسد استفال انفتاح ازلاق غنہ واو جہر رخوت استفال انفتاح اصمات لین همز رخوت استفال انفتاح اصمات همزہ جہر شدد استفال انفتاح اصمات یا جہر رخوت استفار انفتاح اسمات اور لین اور یہ تو تھی حرفوں کی صفات ہر حرف کی آپ کو صفت بتا دی گئی اور اس کو بہترین طریقہ یاد کرنے کا ایک تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر اگر ایک پیر ہے متزادہ کا تو اس کا دوسرا حصہ نہیں ہوگا اس کے علاوہ آپ اس آوڈیو کو اگر بار بار لسننگ کریں گے تو آپ کو ویسے ہی یاد ہونا شو ہو جائے گا انشاءاللہ اب دیکھئے قوت اور زوف کے اعتبار سے صفات کی اقسام یعنی صفات کی اور کیا ٹائپس ہیں کہ ویچ لیٹرز آر سٹرونگ اور ویچ لیٹرز آر ویک آپ دیکھیں گے دیکھئے قوی قوی حروف قوی صفات کا ذکر ہیں پھر متوسط توسط والی صفات اور ضعیف صفات دیکھتے ہیں ویچ آر سٹرونگسٹ سٹرونگسٹ میں آ جاتی ہیں جہر شدد استعلا اطباق اسمات قلقلہ اور پھر آگے تھوڑا تھوڑا رینکنگ میں فرق آ رہا ہے دیکھئے آگے توسط کی سٹارٹ ہونے والی ہیں اور تھوڑی سی اندر جن میں تھوڑا تھوڑا قوی ہیں اور تھوڑی تھوڑی توسط والی ہیں صفیر تفشی تکریر توسط والی چل رہی ہیں انہیراف استوطالت اور غنہ اور ضعیف ضعیف کون کونسی ہیں حمص رخوت انفتا استفال اضلاق اور لین تو یہ تو تھی قوت اور زوف کے اعتبار سے صفات کی اقسام اب دیکھئے قوت اور زوف کے اعتبار سے حروف کی اقسام کیا ہیں وہ تو تھے صفات اور اب ہیں حروف types of letters according to weak and strong letters سب سے پہلے دیکھئے اس میں کیا categorization ہے اقوی قوی متوسطہ ضعیف اضاف اقوی the strongest وہ حروف جن میں تمام صفات قویہ ہوں یا صرف ایک ضعیفہ ہو اور وہ چار حروف ہیں تو واد لو قوف پھر ہے قوی وہ حروف جن میں صفات قویہ زیادہ ہوں اور صفات ضعیفہ کم ہوں اور وہ پانچ ہیں جیم دال صود غوائن حمزہ متوسطہ in between the central part وہ حروف جن میں صفات قویہ اور ضعیفہ برابر ہوں are equal in number اور وہ چار حروف ہیں با را زا عین ضعیف وہ حروف جن میں صفات ضعیفہ زیادہ ہوں اور صفات قویہ کم ہوں اور وہ حروف بارہ ہیں کون کون سے ہیں الیف تا خو ذال کاب سین شین لام واو یا نون مین اضعف وہ حروف جن میں تمام صفات ضعیفہ ہوں یا صرف ایک قویہ ہو اور وہ چار حروف ہیں سا ہا فا تو یہ آپ نے حروف کی صفات کا اور ان کی کٹیگرائزیشن دیکھی سب سے پہلے ہم دیکھیں ہم ریورس میں چل کے دیکھتے ہیں ہم نے کیا کو چارج دیکھا ہم نے دیکھا قوت اور زوف کے تبار سے حروف کی اقسام پانچ تھی اقوہ قوی متوسط ضعیف اور اضاف اور قوت اور زوف کے تبار سے صفات کی اقسام تین ہیں قوی متوسط اور ضعیف اور آگے کٹیگرائز کیا گیا ہے صفات کو اس کے علاوہ ہم نے حرفوں کی صفات نکالنے کا طریقہ پڑھا اور اس کے علاوہ تمام حروف کی صفات لازمہ کا نقشہ دیکھا یعنی یہ صفات لازمی ان حروف میں پائی جاتی ہیں اب آگے اگر ہم دیکھیں تو صفات کا بیان پر پیسٹنز ہیں صفات کا لغوی اور اسطلاح معنی بیان کریں اس کی اقسام معات عریفات ذکر کریں تو یہ ساری مشک آپ اپنے پاس لکھ لیجئے اور اس کے آنسرز آپ کیسے نکال لیں گے اوپن بک اس کو سوٹ آؤٹ کریں ہر سوال کا جواب کتاب سے دیکھ کر لکھیں اور آپ کے پاس بہت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ